موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اپسار عالم مصر کے حالات آپ ٹی وی سکرینز کے ذریعے دیکھ رہے ہوں گے اور اخبارات پر پڑ بھی رہے ہوں گے یہ وہی مناظر ہیں جو پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بھی نظر آئے جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت اس ملک پر تھی اور عوام سڑکوں پر تھے وکلا سڑکوں پر تھے اور ایک آزاد عدلیت کی کوشش اور اس کو ریسٹور کرنے کی جدو جہود میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے جانے کا مطالبہ بھی کیا اور آخر کا جنرل پرویز مشرف کو یہ ملک چھوڑنا پڑا اور اب وہ خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں لندن میں مصر میں یہ حالات کیوں ہوئے اس سے پہلے تیونس میں یہ حالات کیوں ہوئے ہیں اس کی جو وجوہات ماہرین کے مطابق وکی لیکس کے انکشافات ہیں جس کا پہلا نشانہ تیونس کے صدر بنے اور اس کے بعد دوسرا نشانہ اب مصر کی حکومت یعنی حسدر حسنی مبارک ہیں جو وہاں پچھلے تیس سال سے حکومت کر رہے ہیں اور چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے چھوٹے بیٹے کو اپنا جان نشین بھی مقرر کر دیا اور ان کا خیال تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو اگلے انتخابات ہوں گے اور وہ انتخابات بھی بڑے مینج قسم کے ہوتے ہیں اس میں ان کا بیٹا اقتدار میں آئے گا اور ان کا خاندان اس ملک پر حکومت کرتا رہے گا لیکن اچانک ہم نے دیکھا کہ یہ حالات میں تبدیلی آنا شروع ہوئی اور اسی دوران جب عوام سڑکوں پر تھے ایک بڑی انٹریگنگ ایک سادشانہ قسم کی خبر ڈیلی ٹیلی گراف لندن میں شائع ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ اس بغاوت کے پیچھے ہے یہ جو لوگ سڑکوں پر ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ نے تین سال پہلے یہ ایک منصوبہ امریکہ میں بنایا گیا تھا کہ دوہزار گیارہ میں صدر حسنی مبارک کے خلاف یہ ساری جودہ جہت شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ امریکی نائب صدر جو بائیڈن کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تیونس اور مصر کے حالات پاکستان میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اسی کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کو ان تمام ممالک کے ساتھ بریکٹ کیوں کر دیا ہے کیا ایسی وجوہات ہے پاکستان میں جو تیونس اور مصر میں تھی اور وہ ملک تو اس طرف جا رہے ہیں جس طرف جا رہے ہیں پاکستان کیوں آ گیا لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ان مظاہروں کی حمایت کرتا ہے مصر میں اس سے لگتا ہے کہ کہیں کوئی کھچڑی تو پکی ہے ان مظاہروں کے پیچھے لیکن ظاہر ہے اس کی وجوہات جو میں نے ابھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجوہات بھی بہت سالڈ ہیں تمام عرب ممالک جو ہیں ان میں جمہوریت نہیں ہے سوائے ایک دو ممالک کے اور وہ جمہوریت بھی کافی مینیجڈ ہے ہم آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہتے ہیں کہ عرب ممالک میں ڈکٹیٹرشپ کتنی پرانی ہے اور کس ملک میں کون سا حکمران کتنے سالوں سے حکومت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ تمام اس وقت آپ کو جو رد عمل نظر آ رہا ہے وہ ہے اور پھر اس کا موزنہ پاکستان سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیوں جو بائیڈن نے یہ بات کیوں کہی ہے قطر جو ملک ہے یہاں پہ شیخ حماد بن خلیفہ ثانی حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے ستائیس جون انیس سو پچانوے کو اقتدار سنبھالا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سالوں سے وہ وہاں پر ہیں بہرین میں حماد ابن عیسیٰ الخلیفہ چھ مارچ انیس سو ننانوے کو انہوں نے اقتدار سنبھالا یمن کے صدر ہیں علی عبداللہ صالح یکم اکتوبر انیس سو چرانوے کو انہوں نے اقتدار سنبھالا الجزائر کے صدر ہیں عبدالعزیز بوتل فیقہ ستائیس اپریال انیس سو ننانوے کو انہوں نے اقتدار سنبھالا سینگال کے صدر ہیں عبداللہ وعد انہوں نے یکم اپریال دوہزار کو اقتدار سنبھالا یہ انہیں بھی دس سال ہو گئے ہیں اور سب سے یہ کھم عمر صدر ہیں مراکش کنگ محمد سکس ششم تیش جولائی انیس سو ننانوے کو انہوں نے اقتدار سمالا متحدہ عرب امارات خلیفہ بن زید النیان انہوں نے اقتدار ابھی کچھ عرصہ پہلے تین نومبر دوہ دار چار کو سمالا ہے لیکن ظاہر ہے یہاں پہ ان کا خاندان ہی برسر اقتدار ہے اور یہ آئینی بادشاہت کا لاتی ہے انیس سو چیسٹھ سے یہ آئینی بادشاہت متحدہ عرب امارات میں ہے اور وہاں پہ بھی جمہوریت نہیں ہے قویت میں امیر سبال احمد الجابر انتیس جنوری دوہ دوہ چھے کو انہوں نے اقتدار سمالا لیکن قویت میں بادشاہت کا آغاز سترہ سو باون میں ہوا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تمام اسلامی ممالکہ عرب ممالکہ میں جمہوریت نہیں ہے سعودی عرب کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز جکم اگس دوہزار پانچ کو انہوں نے اقتدار سمالا لیکن یہاں پہ بادشاہت کا آغاز انیس سو باتیس میں ہوا اور ابھی تک وہی خاندان اقتدار میں موجود ہے اس کے ساتھ اردن ہے کنگ عبداللہ دوئیم ساتھ فروری انیس سو نانانوے کو انہوں نے اقتدار سمالا لیکن یہاں بھی ان کے دادا نے بادشاہت کا آغاز کیا انیس سو اکیس میں وہی خاندان حکومت کر رہا ہے اردن میں بھی لیبیا کے کرنل معمر کذافی جو ایک فوجی انقلاب کے ذریعے برسے سے اقتدار آئے یکم ستمبر انیس سو انتر کو اور آج سک وہ اقتدار میں ہیں تیونیس کے زین العبدین ساتھ مومبر انیس سو ستاسی کو اقتدار سمالا اور اسی مہینے انہیں اقتدار چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ان کی بیوی ایک ٹن سونا بھی ساتھ لے گئی مصر کے صدر حسنی مبارک جن کے خلاف اس وقت احتجاج جا رہی ہے چودہ اکتوبر انیس سو اکاسی کو اقتدار سمالا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جتنے بھی ہم نے آپ کو حکمران دکھائے یہ سب کتنے دہائیوں سے اپنے اپنے ملک پر حکومت کر رہے ہیں لیکن اس کا موازنہ پاکستان سے کیا گیا جانب پہ صدر عاصف علی زرداری نے نو ستمبر دوزار آٹھ کو اقتدار سمالا تیونیس اور مصر کے بعد مظاہروں کی لہر پاکستان بھی پہنچ سکتی ہے یہ جو بائیڈن نے کہا جس کا جواب دیا ہے وزیراعظم گلانی نے کہ پاکستان تیونیس یا مصر نہیں ہے کیا پاکستان تیونیس یا مصر نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں محزز مہمان ڈاکٹر فارق سلیم صاحب جو ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فور ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز کے نہیں رہا میں ایک سال پہلے ریزائن کریں معاف کیجئے گا آپ اس کے لیکن ظاہر آپ اس وقت بہت تجزیہ نگا رہے ہیں بہت سینئر تجزیہ نگا رہے ہیں اور ڈاکٹر فرزانہ باری ہیں ہمارے ساتھ جو ڈائریکٹر ہیں جینڈر سٹڈیز کی قائد عظم یونیورسٹی میں اور لاہور سے میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن اسکری نے جو سینئر تجزیہ کار ہے آپ نے اپنے پچھلے کچھ کولمز میں اور انیلیسز میں یہ بات کی ہے تھیوریز آپ نے دی ہیں انقلاب کی مختلف جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں حالات تو انقلاب کے لیے تیار ہیں لیکن انقلاب آنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے یہ بتائیے گا کیا وجہ ہے جو بائیڈن نے یہ بات کیوں کہی ہے آپ کو میں نے دکھا ہے کتنے سالوں سے وہ لوگ ڈکٹیٹرشپ سے ماں پہ جمہورت نہیں تھی میڈیا آزاد نہیں تھا عدلی آزاد نہیں تھی موازنہ جو انہوں نے کیا ہے کیا یہ درست ہے پہلے تو یہ کہ جو کچھ تونیزیا میں ہو رہا ہے جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کی تین بہت جو بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ آتی ہے مہنگائی اور دوسری ہے بے روزگاری اور تیسری ہے کرپشن دونوں جگہوں پہ جتنے بھی جلوس نکالے گئے جو ریالیز نکالے گئیں وہ یہ تین چیزوں کی آہ کمپلین کرتے ہیں اور جو بائیڈن صاحب کا کہنا شاید یہ تین چیزیں پاکستان میں بھی اپلائی ہوتی ہوں گی ہم بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ پاکستان کے سرویز نکالے کوئی درجن بھر سروی پچھلے ڈیٹھ سال میں ہو چکے ہیں اور وہ تینوں چیزیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو تین سب سے بڑی پرابلم کون سے ہی ہیں پاکستانیز کو تو وہ مسلسل مہنگائی بے روزگاری اور تیسری نمبر پہ کرپشن کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب 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 دیکھئے یہ یہ تین چیزیں تو ان دو ممالک میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں اب جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ یہ تین چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انفرادی اکارت آ جاتی ہے جس کو وہ انڈویجول فرسٹریشن کہتی ہے ٹھیک تو وہ انڈویجول فرسٹریشن جو ہے انفرادی اکارت جو ہے وہ بدل جاتی ہے اجتماعی جاریت میں یعنی کہ کلیکٹیو اگریشن ہو جاتا ہمارے ہاں انفرادی اکارت تو ہر جگہ پائی جاتی میں بھی میں بھی فرسٹریٹڈ ہوں آپ بھی فرسٹریٹڈ بیٹھے ہیں میرے میرے بوس جو میرے اوپر ہیں وہ بھی فرسٹریٹڈ رہتے ہیں جو میرے نیچے آ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی فرسٹریشن ہے تو انفرادی اکارت تو پاکستان میں گوشے گوشے میں پائی جا رہی ہے لیکن یہ اس کا جو انفرادی اکارت جو ہے فرسٹریشن جو ہے یہ نکل جاتی جب انتخابات ہوتے ہیں یا میڈیا آزاد ہے یا پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے دیکھیں یہ تین چیزیں آپ رکھیں گے یہ انتخابات ہم کیوں کرتے ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو الیکٹ کریں گے اور آپ نے اس کے عفض ہمیں کیا دینا ہے اگر آپ اس کے عفض ہمیں مہنگائی دے رہے ہیں آپ اگر اس کے ہمارے ووٹ کے عفض ہمیں بے روزگاری دے رہے ہیں اور کرپشن دے رہے ہیں تو پھر وہ سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹوٹتا چلا جاتا ہے جب وہ سوشل کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے تو میں آپ وہ آپ کو چار جو خاص مرلے ہیں یا آپ بتا رہے تھے کہ انقلاب تک کیسے پہنچتے ہیں تو انفرادی اقارت جو ہے وہ اجتماعی جاریت میں تبدیل ہوتی ہے اور اجتماعی جاریت جو ہے وہ پھر قومی بیداری ٹھیک ہے شروع ہے ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے لاہور سے مرسل جوائن گیا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ نے ہماری گفتبو ابھی سنی ہوگی تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں حالات انقلاب کے لیے تیار ہیں اور جو بائیڈن نے جو کہا ہے وہ بات درست ہے دیکھیں انقلاب کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی لوگ عام تبدیلی کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے انقلاب کو سمجھنا ہے تو ان چار انقلابوں کی طرف دیکھئے جو دنیا میں سیونٹین ایٹی نائن سے لے کر ایران کے انقلاب تک آئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انقلاب اس طرح نہیں آیا کرتے جس طرح ہمارے ہم ٹیلی ویجن پہ گفتگو کرتے ہیں جہاں تک یہ جو صورتحال ہے پاکستان میں یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں میں عدم وابستگی ہے چکایات ہیں تکالیف ہیں لیکن کچھ بنیادی فرق ہے پاکستان کے اندر اور ایجپٹ کے اندر اور وہ فرق یہ ہے کہ ایجپٹ ہو یا تونیسیا ہو یا الجیریہ ہو ان ممالک میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں اتھوریٹیرین ہیں نظام اپریسیو ہے اور اس کے علاوہ وہاں کی حکومتیں ایک مافیا کے انداز میں چلتی ہیں کہ اگر تو آپ اس کا حصہ ہیں تب وہ سب کچھ ہے اگر اس حصے سے باہر ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں لیکن یہ ساری آر ازکری صاحب قطع کلامی کی مافی جاتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں تو لوگ کہتے پاکستان میں بھی موجود ہیں حکومتیں بھی مافیا کی طرح کام کرنے ہیں یہ پاکستان میں نہیں ہیں پاکستان میں جو موجود ہیں وہ ہے مہنگائی ہے آپ کو جو ہے مسائل ہیں زندگی کے لیکن یہ چیزیں اس لیے موجود نہیں ہیں کہ آپ نے فروری دوہزار آٹھ میں ایک حکومت تبدیل کی ہے اور جس ملک میں الیکشن سے آپ حکومتیں تبدیل کر سکتے ہیں وہاں پہ انگر آپ کا کم ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ یہاں پاکستان میں بیٹھ کر یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ میڈلیسٹ میں خاص کر ان ملکوں میں جو میڈیا کی آزادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی اگر وہاں دیکھیں صحیح معنی میں سیاسی جماعتوں میں ایک وقت چھوٹا بریک لینا ہے یہاں پہ میں اس سے پہلے ڈاکٹر فستانہ باری سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو جو بائیڈن نے بات کیا کہ جسٹیفائیڈ ہے میرا خیال ہے جو ابھی تک بات ہوئی ہے میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی صورتحال مجھے زیادہ خطرناک لگتی ہے زیادہ خطرناک لگتی ہے اور میں بالکل اگری کرتی ہوں جو مجھ سے پہلے فارق صاحب نے اور اسکری صاحب نے بات کی کہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ اتھاریٹیرین رجیمز رہی ہیں ہم نے بھی پاس میں اسی طرح کی ریولوشنز کی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یوب کے دور میں بھی اسی طرح کی جو عوام کی اپرائزنگ تھی اور پھر شرف کے دور میں بھی تھی تو جہاں پہ ڈیموکریٹک گارمنٹ ہے اور جب ڈیموکریٹک ان کے لیے تو دشمن جو ہے نا وہ سامنے واضح ہے ٹھیک ہے نا یہ اتھاریٹیرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ڈکٹیٹرز ہمارے ہاں وہ جو چیز ہے اب وہ بھی بلر ہو گئی ہے مطلب لوگ ڈکٹیٹرز کا خلاف تو لوگ اپرائزنگ کرتے ہیں اب اپنی جمہوری حکومتیں جب فنکشنز نہیں کرتی ہیں تو پھر ہمارے ہاں جو صورتحال ہوگی وہ مصر یا تیونس جیسی نہیں ہوگی ہمارے ہاں وہ صورتحال انڈیا جیسی ہوگی انڈیا جیسی ہوگی جیسے انڈیا میں آپ دیکھیں کہ اپرائزنگ ہے ماؤسٹ جو ہیں اس طرح کی اپرائزنگ ہے 22 ان کی ریاستوں کے اندر ہیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انار کی زیادہ ہوگی ہاں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی اس تحصیل کے ساتھ اگر آپ چاہیں بریک کے لیے دیدے بریک کے بعد آتے ہیں واپس اور اسی پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر انقلاب آیا تو کس طرح آئے گا